بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا لینجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے MTH 304 لیکچر نمبر 8 ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 8 میں ہمارے پاس ایکزمپل ہیں تو ایکزمپل کو سالف کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈی آف تک پہنچ سکیں سٹوڈنٹس کوسچن کی طرح بڑھتے ہیں کوسچن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 identical smooth balls each of the mess mkg یعنی کہ کوئی خاص mess نہیں دیا ہوگا صرف mkg دیا ہوگا ہے are labeled as a b c اور ان کو نام دیا گیا ہے a b c and they rest in the contact with each other اور وہ rest کی عالت میں ہیں اور ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے in smooth cylindrical container وہ ایک container کے اندر موجود ہیں write down in term of mg اس کو آپ نے ان کا جو weight mg کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے تو first part ہے یہ سامنے آپ کے پاس یہ تینوں جو ہیں یہ ball پڑے ہیں rest میں ہیں ایک container کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ contact میں بھی ہیں تو پہلی بات کریں گے the magnitude of a force exerted on ball a by ball b جو ball a جو ہے وہ جتنی جو ball b ہے وہ a کی اوپر کتنی force لگا رہے ہیں تو زیر اسی بات ہے جتنا ball a کا weight ہے اتنی ہی ball b اوپر کی طرف force لگا رہے ہیں یعنی کہ یہ ball b جو ہے یہ a اوپر کی طرف force لگا رہے ہیں اتنی ہی لگائے گا جتنا کہ ball a کا weight ہے ٹھیک ہے تو ہم ball a کے weight کو r1 سے show کریں گے اور اس کو ہم کہیں گے mg ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو result and force b کی ہے وہ mg ہے ٹھیک ہے دوسرا part ہے ہمارے پاس the magnitude of a force exert on a ball b by ball c اب یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ball c جو ہے وہ b کی اوپر کتنی force لگا رہے ہیں تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ball b جو ہے وہ c کی اوپر کتنی force لگا رہے ہیں ایک تو اس کا اپنا weight اور a کا weight دونوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس ball b کا weight بن جائے گا جو کہ c کی اوپر feel ہو رہے ہیں تو جتنا ball b کا weight feel ہو رہا ہے اتنی ہی وہ reverse میں force لگائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا جی r2 کیا ہوگا ball b کا weight mg plus ball a کا weight plus r1 ٹھیک ہے تو mg plus r1 کی value کیا نکالی تھی mg تو یہ بن جائے گا 2 mg ٹھیک ہے تو یہ دوسرا part بھی clear ہوا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ the magnitude and direction of our resultant force exerted by ball a and c on ball b وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ball a b کی اوپر force لگا رہے ہیں اور جو ball c b کی اوپر force لگا رہے ہیں ان کا resultant کیا ہوگا اور اس کی direction کیا ہوگی زیر اسی بات ہے ball a b b کی طرف force لگا رہا اور ball b c b جو ہے وہ b کی طرف force لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے resultant force نکالنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ان دونوں کا difference کیا آئے گا یعنی کہ یہ تو ball a جو ہے یہ نیچے کی طرف force لگا رہا ہے mg ٹھیک ہے mg اور جو ball c ہے یہ اوپر کی طرف force لگا رہا ہے اور اس کی ہم نے force نکالی ہے 2mg ٹھیک ہے جی تو ہم نے ان دونوں کا difference دیکھنا ہے تو ہم r is equal to r2 minus r1 r1 کی value کیا ہے mg ہے اور r2 کی value ہے 2mg minus mg کیا ہو جائے گا mg acting upward یعنی کہ r2 بڑی ہے اور r1 چھوٹی ہے تو اس لیے یہ اوپر کی طرف move کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک اور example ہے وہ کہہ رہے کہ box of a 5 kg is placed on a small table ایک box جو ہے وہ small table کی اوپر پڑا ہو گیا a force of a 20 newton is acting on the box ایک force 20 newton کی اوپر کی طرف move کر رہی ہے ٹھیک ہے find the contact force acting on a box تو ہم نے normal force نکالنی ہے یعنی کہ contact force نکالنی ہے تو پہلے تو ہم box کا weight نکالیں گے mass کتنا ہے جی 5 اور g کی value put کریں گے تو 5 tens are 50 newton بنے گا ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ normal force اور weight دونوں equal ہوتے ہیں تو ہم یہ normal force اور یہ والی force دونوں کو plus کریں گے تو یہ weight کے equal بن جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم fn plus 20 is equal to 50 newton تو یہ 20 ادھر آ کر minus ہو جائے گا تو کیا رہ جائے گا fn کتنی رہ جائے گی 30 newton اوکے next ہمارے پاس question number example ایک اور ہے اس کو solve کرتے ہیں particle of a mass 4 kilogram is placed on an inclined plane whose inclination with the horizontal is a 60 degree newton the plan smooth find the contact force acting on the particle ہم نے اس کی بھی normal force نکالنی ہے اور یہاں پہ ہمیں angle جو ہے وہ 60 degree کا دیا ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر یہاں پہ 60 کا ہے تو یہاں پہ ہم بناتے ہیں 90 کا perpendicular draw کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 30 بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ 60 کا ہو تو یہاں پہ بھی کتنا ہوتا ہے 60 کا ہوتا ہے اگر ہم یہ triangle draw کریں ٹھیک ہے تو اب یہ normal force ہے ٹھیک ہے normal force کے opposite جو equal force ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں mg cos theta ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو angle ہے اس کے ساتھ والی جو value ہوتی ہے وہ fx show کرتی ہے اور یہ fy show کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ normal force mg cos theta کی equal ہوگی تو ہمیں cos theta theta کی value 60 degree دی ہوئی ہے cause 60 کے one by two ہوتی ہے تو یہ two one's are two five's are ٹھیک ہے اور five four's are کیا آ جائے گا ٹونٹی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس last جو ہے ہمارے پاس last ہمارے پاس example ہے اس لیکچر کی two particle of a mass two kilogram each are connected by a light inextensible string passing over a smooth fixed pulley which is attached to a string c as shown in a figure وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں mass جو ہیں a اور b ایک پولی سے گزر رہے ہیں اور جو پولی ہے وہ ایک رسی کے ساتھ بندی ہوئی ہے اوپر دیوار کے ساتھ یا روف کے ساتھ ایک c کے ذریعے ٹھیک ہے the particle are addressed سارے particle rest کی آلت میں ہیں تو ہم نے find the tension in the string c ہم نے string c کی اوپر tension find کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم tension a کی نکالیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس a کا جو mass ہے وہ ہمیں 2 kg دیا ہو گیا تو اس کا weight نکالیں گے تو 2 multiply 10 20 newton آ جائے گا اسی طرح دونوں کا mass 2 kg ہے تو دونوں کا weight 20 آ جائے گا اس طرح جو رسی میں کھنچاؤ آ رہا ہے یہاں پہ وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایک t1 آ جائے گا یہ اور یہ t2 آ جائے گا دونوں rest کی علت میں جتنا weight اتنی ہی tension ہوگی تو یہ t1 is equal to 20 اور t2 بھی is equal to کیا ہوگی 20 ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر c کی بات کریں تو یہ دونوں کا weight plus کریں گے تو c کی tension بنے گی ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں t3 is equal to t1 plus t2 20 plus 20 is equal to 40 newton اوکے سٹوڈنٹس اسی کے ساتھ ہمارا lecture number 8 ختم ہوا انشاءاللہ next ویڈیو میں lecture number 9 کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ